موسیقی تمام حمد خالقِ عزل کے لئے جو ہر حمد کے لائق ہے جس نے اپنی بندگی پیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ہم سب کو سر فراز فرمایا آج ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی آپ کا میزبان جمشید یوسف بن سیدی روزنمہ بیٹک نیوز بیٹک نیوز ایچڈی ڈیڈیڈل سے ایک مرتبہ پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جتنے آج کے ہمارے مہمان آج جتنے ہماری چیف گیس تشریف فرما ہوئے جتنے طلبہ تشریف فرما ہوئے آج کی اس بزم میں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا خاص دن دو حوالوں سے متعارف کرانا چاہتا ہوں پہلا تو متعارف کرانا چاہتا ہوں جنگ بدر کے حوالے سے کیونکہ آج سترہ رمضان ہے اور یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں اپنی وہ نہ کوئی ساز و سمان کے ساتھ تھے نہ کوئی تلواریں تھیں نہ نیزیں تھے لیکن حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے کس لیے کہ رب کی رضا کے لیے اور رب کے اس خوبصورت دین کو بچانے کے لیے محبوب کی غلامی میں کھڑے رہے اور جنگ بدر میں جتنے صحابہ شہید ہوئے یہ ہمارے لیے بڑی خوشکسمتی سمجھ لیں ہمارے دین کا پہلا سرچشمہ جنگ بدر ہے جہاں سے مسلمانوں کا پہلی جنگ جیتنا جس میں تین سو تیرہ صحابہ اور جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا کپڑے بھی نہ صحیح طرح موجود نہ تھے لیکن وہ سرکار کی غلامی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگ بدر میں شریک ہوئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آج کے اس دن کے وسیلے سے ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ غناہ معاف فرمائے اور اسلام کی اس پہلی جنگ میں جتنے صحابہ اس دنیا سے چلے گئے دین کی خاطر اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے دوسرا سلسلہ ہے یہ یوم بھی منایا جاتا ہے کیونکہ آپ کا وسال پاک ہے اور یہ سعادت حاصل ہے امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جن کی قسم خود رب نے کھائی جن کی پاکی کی بات خود رب نے قرآن میں بتایا کہ امہ عائشہ کس شان سے ہیں اور یہ سرکار کی وہ زوجہ ہیں کہ جو کواری ہیں باقی جتنے بھی حضور کی دس اور ازواج ہیں جن کو کوئی بیوہ ہے تو کوئی لیکن یہ واحد زوجہ ہے کہ جس نے ابھی تک شادی نہیں کی شادی کی ہے تو کواری حالت میں اور یہ سرکار کی وہ عالمہ ہیں کہ جن کی کئی حدیث آپ کتابوں میں سرچ کریں بخاری شریف میں مسلم شریف میں سب سے زیادہ راوی آپ کو امہ عائشہ صدیقہ ملیں گی اور یہ صدیق کی صدیقہ بیٹی ہے اللہ پاک ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری والدین کو اور ہمارے اہل خانہ کو بھی اپنا کرم فرمائے آج ہمارے ساتھ ہمارے اس ایونٹ میں روزنما بیٹھک نیوز بیٹھک نیوز ایش ڈی ڈیجیٹل سے مقابلہ حسنِ قرات حسنِ نات میں ہمارے جج صاحبان تشریف فرما ہیں تاریخ ممتاز صاحب جو سینئر کیمرویر ہے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ ہی سید خورم شاہ جی جو انکر پرسن ہے بیٹھک نیوز ایش ڈی کے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں محمد اشرف بٹی صاحب جو ایک کوارڈینیٹر ہیں بیٹھک نیوز کے جنہوں نے اس پروگرام کو ترقیب دی ہے ان کے ساتھ ہی محترمہ حمیدہ پروین صاحبہ جن کا تعلق ہے روزنما نیا رنگ اور میں نے کئی بار پہلے بھی آپ سے تعرف کروایا ہے کہ آپ نے تین زبانوں میں حمد و ناد لکھی ہے یہ شرف آپ کو حاصل ہے اللہ پاک مزید آپ کو عزت اعطا فرمائے جو ہمارے آڈینس ہمیں سن رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر یا کسی مصروفیت میں آفیس میں جہاں بھی جو بیٹھک نیوز کو دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے ایونٹ کا آغاز کرتے ہیں ہم ان کی دعاوں کے ساتھ پل پل آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی مزید عزت اعطا فرمائے اور ہمارے بیٹھک نیوز کو بھی مزید عزت اعطا فرمائے آج کی ہمارے پارٹسپیڈ میں پہلے نام ہے حافظ محمد علی حسن کا جن کی عمر ہے سولہ سال ان کا تعلق ہے مدرسہ کریمیاں کازمیاں تلیم الاسلام کریم ٹاؤن سے وہ تشریف لائیں گے آیات رحمان سے اس بزم کا آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حسن ربک الہعلى الذي خلق فسوى سب حانا اللہ والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعا سب حانا اللہ سب حانا اللہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَاسًا قُرِئُكَ فَلَا تَنْسَا سبحان اللہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَاسًا قُرِئُكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَاءُ صدق اللہ العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ آج کے ہمارے پہلے مہمان تھے جناب حافظ محمد علی حسن صاحب جنہوں نے پیادے انداز کے ساتھ اللہ کی لارہ ابو بیعب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی علاوہت فرمائی ہے ماشاءاللہ یہ سسلہ جاری اور ساری ہے آپ سماعت کر رہے ہیں ہمیں بیٹک نیوز ایش ڈی جی جی چل سے آپ اپنے کمیٹ ضرور دیتے رہیں گے اور ہمارے سسلے کے اگلے مہمان آج کے بہت کم سن بچے ہیں جن کے عمر ہے گیارہ سال حافظ محمد ابو بکر صاحب ان کا تعلق بھی مدرسہ کریمیہ کازمیہ تلیم الاسلام سے ہے ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں گے آیات رحمان سے آج کی ہمارے اس قرآن میں تمامی بیٹھنے والوں کے قلوب و ازہان کو منور فرماتے ہیں عناب حافظ محمد ابو بکر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا سبحان اللہ وکسندها قل لا يسمعون فیها لروا ولا کلابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحان اللہ يوم يقوم روح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له رحمن وقال سوابا صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ محمد ابو بکر صاحب آیاتِ رحمان کی تلاوت فہموا رہے تھے ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی اشقوں کو جب زباب ملی تو نات بن گئی اللہ کی صفات ہیں قرآن کی آیات میں سب کو ملا کر محمد کی ذات بن گئی بہت ہی خوبصورت عذری پیش فرما رہے تھے ہمارے آج کے آخری کاری ہیں جناب حافظ محمد فوزیل صاحب جن کے عمر ہے بائیس سال اور ان کا تعلق ہے سکول سے اتشریف لائیں گے اپنے خوبصورت انداز سے اللہ کی لارہ بو بیعب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن سبحان اللہ خلاق الانسان الرحمن الرحمن علمالقرآن خلاق الانسان علمه البيان الرحمن علمالقرآن خلاق الانسان علمه البيان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والنجم والشجر يسجدان سبحان سبحان اللہ اللہ العظيم ماشاء اللہ بڑی خوبصورت انداز و آواز کے ساتھ حافظ محمد فوزیل صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے قرآن حسنِ کائنات ہے تو قرآن زینتِ کائنات قرآن حسنِ کائنات ہے تو قرآن زینتِ کائنات قرآن روحِ جہاد ہے تو قرآن دل کا سرور ہے قرآن حق کا نور ہے تو قرآن مومن کا طرفدار ہے قرآن کتابوں کا سردار ہے تو قرآن کائنات میں بہار ہے آج کا ہمارا یہ ایونٹ تلاوتِ کلامِ پاک کا مکمل ہوا موسیقی